جور بجاری نہیں چلے گی بانا شاہی نہیں چلے گی جور جوری نہیں چلے گی چین کر لیں گے اپنا حق چین کر لیں گے اپنا حق تھکے دار ہائے ہائے تھکے دار ہائے ہائے آئے ہائے ہائے آباز دو ہم ایک ہے ہم ایت ہے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہماری جو سیلری انہوں نے روکی ہوئی ہے وہ ہمیں دے دیں ہمارا حق ہمیں دے دیں اور انہوں نے ہماری جگہ پہ کوئی اور لگائے ہوئے بندے ہم لگنے نہیں دیں گے ٹھیک ہے ہمارا حق جو ہے وہ ہمیں لوٹا دیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے پانچ پانچ مہینے سے انہوں نے سیلری کوئی نہیں دی ہوئی ہمیں ہم گزارہ کیسے کریں گے مانگتے ہیں تو دھمکیاں دیتے ہیں کہ جہاں سے لینی ہے وہاں سے لینی ہے اور وہ بلیک میل کرتے ہیں ہمیں کہ جاؤ جی تو کیا کر سکتی ہے ایسے بولا انہوں نے بطمیجی سے میرے ساتھ بات کی عورت کے ساتھ اس نے ایسی بطمیجی کی اور میں رونے لگی میں نے کہا میں کہاں جاؤں کیا نہیں جاؤں پھر میں نے اپنے ساتھیوں کو فون کیا کہ ہم کچھ کریں گے ہم نے اپنے حق کے لیے لڑنا ہے اگر ہمیں یہ ڈرا دھمکا کے کام کرا رہے ہیں ہم نہیں کریں گے بھئی آج کے بعد ہم سٹرائک کر رہے ہیں ہمارا حق جو ہے بنتا ہے وہ دے دے اور دوسرے بندے لگا رہے ہیں وہ کیسے لگا رہے ہیں یہ ایک مہینہ لگاتے دوسرے مہینہ نکال دیتے ہیں بندوں کو ان کے بے بھی کھا لیتے ہیں اور جو بچارہ اکیلا انسان ہے آواز اٹھاتا ان کے آواز بند دی کی جاتی ہے یہ ہم تھوڑی نہ اپنی آواز بند کر سکتے ہیں میری پچھلے سال دی ہے بے بند کتی دی اگر کبھو تو ڈراوے دیں دیں میڈم بھی بول دی ہو بھی بول دا بول دا کھا ہی نہیں دینی جتے مرضی چل جو تاہی کتے چانا ہے اہی رات آنے اٹھ کٹنے ہیں بچے سام دے ہی انہوں نے بچے سام دے نیٹا کٹنے ہیں آج کی وجہ ہماری یہی ہے کہ ہمارے اپنا کیر ٹیکر جو ترکوٹا نگر ہے وہاں پر ہمارے کش ایمپلائیس ہیں جو وہاں پر کام کر رہے تھے کیونکہ وہ ہماری میکسیمم ہماری بہنیں وہاں پر کام کر رہی ہے ان کو پانچ پانچ مہینے سے کونٹیکٹر کے دوارہ سیلری نہیں دی گئی ہے ہم نے کئی بار ایڈمیشیشن سے یہ گوہار کی ہے کہ اس طریقے کے جو کونٹیکٹر ہے جو گریب مظلوم ورکر سے جو سیلری کاٹ رہے ہیں جو سیلری مارنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے کونٹیکٹر کو فوری دور پر بلیک لسٹ کیا جائے تاکہ آنے والی ایمپلائیس کو جو مہلائیں جس طریقے سے کام کر رہی ہیں جو گھر کا گزر بسر چلا رہی ہیں ان کو اتنی مجبوری ہو چکی ہے کہ وہ اپنا گھر کا سسٹم نہیں چلا پا رہے ہیں مجبوراً ان لوگوں کو آج ایسسٹنٹ لیبر کمیشنر کے پاس آنا پڑا اپنی گوہار لگانے کے لیے ہمیں پوری امید ہے کہ میڈم ایسسٹنٹ لیبر کمیشنر جب بھی ہم ان کے پاس گئے ہیں یونین اکھل باتی صفائی میں دوسر آنکھے بیندر دلے جب بھی کوئی ڈیمانڈ لے کے گئے ہیں انہوں نے فوری دور پر اس ڈیمانڈ کو پورا کیا ہے اور جتنے بھی کونٹیکٹر سے ان کے خلاف جو ہے وہ سکت 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 کاروائی کیا ہے آج بھی ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ میڈم ایسسٹنٹ لیبر کمیشنر اس کونٹیکٹر کے خلاف جو ہے وہ سکت سکت کاروائی کریں گے اور جو ان کے سپرویزر ہے وہ ان کو حراسمنٹ جس طرح سے کر رہا ہے میں ان کو بھی اس میڈیا کے مادیم سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یونین اخیل باتی ہے صفائی مدوسنگ ہر اس مجلوم مجدور ورک کے ساتھ ہے جس کے ساتھ کوئی انہونی جا کوئی انصاف نہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ یونین اخیل باتی ہے صفائی مدوسنگ ہر وقت ہر شن ہر گڑی ان کے ساتھ کھڑا ہے دنے بات جی دیکھئے پانچ پانچ مینے سے ان لوگوں کو بچارے سیلری نہیں دی گئی ہے جس سراسر جو ہے وہ تانہ شاہی ٹھیکے دار کر رہے ہیں کیا وجہ ہے وجہ کوئی نہیں ہے کہ یہ مجلوم ہے ان کے پیشے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے اور یہ عورتیں ہیں عورتوں کو آج جو ہے وہ سرکار نے بھی عوضہ دیا ہے ماندہ دیا ہے لیکن یہ جو کنٹریکٹر ہے جو اپنی منعی کر رہے ہیں ان عورتوں کو جو سیلری نہیں دی جاری ہے ان ملاجموں کو جو سیلری نہیں دی جاری ہے پیچھے سے پیسہ رلید ہو رہا ہے لیکن کنٹریکٹر بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہم آپ کو سیلری نہیں دے سکتے اگر آپ سیلری نہیں دے سکتے تو آپ ان سے کام کیوں لے رہے ہیں پانچ پانچ مینے انہوں نے محنت کر دی ہے وہاں پہ اور آج آپ ان کو بولے کہ آپ کی سیلری نہیں ہے تو میں ان کو اگاز کرنا چاہتا ہوں کہ یونین ہر وقت ہر پل ان کے ساتھ کھڑی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے ان کی جو سیلری ہے وہ ہم لوگ دلوا کے رہیں گے چاہے اس کے لئے ہمیں کہیں بھی جانا پڑے کوئی بھی قدم اٹھانا پڑے دنیاواد